بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پہلے تو بتا دوں کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھی یہ میں نے پہلی دفعہ شیخ رشید کو خوراٹے مارتے سنے آج سپریم کورٹ میں کیوں اور وہ خوراٹے اس لیے مارنے پڑے کہ تاریخ کا میں نے نواز شریف کے دور کی تاریخ کا سب سے بڑا یوٹن دیکھا ہمیں کہتے تھے یوٹن کر رہے ہیں جناب عمران خان مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان اگر کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے دھاندی پہ اور اس کے لیے ٹیکٹکس بدلتا رہے تو وہ یوٹن کیسے ہے اور یا پھر سپریم تلاشی لینے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے اور پہنچ جائے سپریم کورٹ میں تو یوٹن کدھر لیے یوٹن یہ ہوتی ہے کہ اسیمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتے ہیں کہ میں کوئی پریولیج نہیں لوں گا میں کسی استثناء میں کسی کا استعمال نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو اتصاب کے لیے تیار ہوں میں اور اپنے خاندان کا اتصاب کے لیے میں تیار ہوں تقریر کیوں کی تھی اسیمبلی میں تقریر اس لیے کی تھی کہ پینما میں پینما کی انکشافات میں ان کی فیملی کا نام آ گیا ارب اور روپے کے محفر فلیٹس کا ابھی تک دوہزار سولہ تک انہوں نے کبھی بھی نہیں مانے تھے کہ یہ ان کے فلیٹ ہے یہ مجبور ہو گئے جب وہاں ان کے انکشافات ہوئے تو ان کے مجبور ہو گئے اپوزیشن ڈمانڈ کری تھی جواب دو تو یہ پارلمنٹ میں آکے جواب دیا تھا نواز شریف نے جواب کس چیز پر دیا تھا جواب یہ دیا تھا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آج ہم نے کیا دیکھا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں سارا جو 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 آدھا سپریم کورٹ سورا تھا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جی پہلے تو پہلے تو جناب یہ عدالت سنی نہیں سکتی ہے اگر نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے اسیمبلی میں تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ان کی پریولیج ہے یہ سارا آگیمنٹ ہوئی ہے کہ ان کی پریولیج ہے یعنی کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ یہ سپریم اگر جھوٹ بولا بھی ہے تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ ایکشن نالے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہی کرنا تھا تو اسیمبلی میں اتنی دلیری سے بلاف کیونکہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلاف ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ سپریم کورٹ پہ پہنچیں گے ان کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی تلاشی ہوگی جب سے یہ شروع ہوا ہے آپ سب کے سامنے کیا چیزیں سامنے آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نے کہا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی دستاویزات نہیں ہے اسیمبلی میں کھڑے ہو کہا کہ میرے پاس سارے دستاویزات ہیں اسیمبلی میں کورٹ پہ کہا ہے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے وہ بچوں پہ ڈال دیا ہے بچے جب انیس سو اسی میں بچے چھوٹے چھوٹے تھے بچوں نے کتری پہ ڈال دیا ہے تو پہلے تو یہ آج سامنے آیا ہے میں حیران ہوا ہوں کہ جو اسیمبلی میں دلیری سے ڈھٹائی سے کا کہ میں کوئی پریبلیج نہیں لوں گا اس وقت نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ پہ آئے گئے اب جو سوال ہے نواز شریف کو اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے سچ بولا ہے اور یہ سارا پرپیگنڈا ہے جھوٹ ہے دو چیزیں آئی ہیں سامنے ایک آئی سی آئی جے کیا واضح طور پہ ڈاکیمنٹس آئی سی آئی جے نے واضح طور پہ ان ڈاکیمنٹس میں آیا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے اصل مالکہ ہیں میفیشری فلیٹس کے اگر مریم اصل مالکہ ہیں تو کتری کا لیٹر فراؤڈ ہو جاتا ہے کیونکہ کتری کا لیٹر کہتا ہے ڈریکٹلی حسین نواز کو فلیٹس دیئے گئے اس لیے وہ تو یہ کہتا ہی نہیں ہے اس پہ تو کتری کا لیٹر تو مریم کا نام ہی نہیں ہے اس پہ تو اگر آئی سی آئی جے کا آپ دیکھ لیں جو رپورٹ ہے جو ان کی ان کی ای میلز ہیں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اصل مالکہ ہیں اس سے کتری بھی ختم ہو جاتا ہے اور کیونکہ مریم نواز کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی انکم نہیں تھی اربو روپے کے میفیر فلیٹ لینے کے اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا نمبر ون اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے آئی سی آئی جے ان کو سو کریں ان کو دالت میں لے کے جائیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ مغرب کے اندر آپ کے خلاف اتنا بڑا چارج ہو کہ آپ کرپتے ہیں آپ نے چوری کا پیسہ منی لانڈرن کی آپ بچ ہی نہیں سکتے نمبر ون نمبر ٹو بی بی سی بی بی سی نے یہ کہا کہ ان کی ملکیت ترانوے سے تھی اگر ملکیت میفیر فلیٹس کی ترانوے میں تھی جو بی بی سی نے کہا ہے اس کا مطلب کتری کا پھر فراڈ ثابت ہو گیا کتری کا اگر لیڈر فراڈ ہوا اس کا مطلب اس کا مطلب کہ حسین نواز کے ہیں ہی نہیں اگر حسین نواز کے نہیں ہے تو پھر وہ آئی جے کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کے اگر مریم نواز کے اس کے پر پیسہ نہیں تھا اس کا مطلب نواز شریف کے پھر ان کو سو کریں بی بی سی کو ادھر بھی ان کو سو کریں کیونکہ وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ترانوے سے ملکیت ہے اور اس سے پہلے اٹھانوے میں بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ہے جو بتاتی ہے کہ انہوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ بھائر کیسے لے کے گئے وہی ڈاکیمنٹ ڈاکیمنٹری کی تصدیق کرتی ہے ایف آئی اے کے رپورٹ اٹھانوے میں اور دوزار کے اندر اسحاق دار کا ایفیڈیوٹ وہ تینوں چیزیں ہی کی کہتی ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے الفرٹ کی قاضی فیملی تھی ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ دیا اور وہاں سے پیسہ واپس لے کے ان کو پیسہ دیتے تھے اور یہ جو منی لانڈرنگ تھے اس کے ذریعے فلٹ لی تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے قصور ہے تو آئی سی اے جے کوئی سو کر سکتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں یہ بے قصور ہے بی بی سی کو اٹھانوے میں بھی سو کر سکتے تھے بجائے یہ ان کے نون لیگ والے موٹو گینگ کہتی ہے جی عمران خان کو سو کرنا چاہیے مجھے میں تو ان کی کوٹ کر رہا ہوں مجھے تو ادھر سے انفرمیشن مل رہی ہے تو ان کو آپ سو پہلے کریں اور میرا مو بند کروانے کی کوشش نہ کریں کہ جناب مجھے سو کریں گے میں تو تیار ہوں میں تو آپ پہلی عدالت میں ہوں آخر میں اب ساری قوم کیا دیکھ رہی ہے ساری قوم اب انتظار کر رہی ہے منی ٹریل کی جو ابھی تک نظر نہیں آئی ساری قوم انتظار کر رہی ہے کہ یہ جو یہ جو یہ جو کتری کا کتری کا جو خط ہے اس کی اب وہ وضاحت کر رہی ہے کیونکہ ابھی تک تو وہ ہیرسے میں آ جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو اس کی ابھی وضاحت کی انتظار ہو رہی ہے اور ساری قوم انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جب پیسہ رکھا کدھر گیا جب دبائی سے انہوں نے گلف سٹیل بیچی اور وہ ایک دم پتہ چلتا ہے کہ دو ہزار میں پہنچ جاتا سعودی ریبیا اس بیس سال کے وقفے میں یہ پیسہ گلف سٹیل کا کدھر پاک کیا ہوا تھا انہوں نے اس کی منی ٹریل ساری قوم انتظار کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ہن صاحب جن کو آپ موٹو گنگ کہتے ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ یہ سب آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں مریم نواز شریف سے خطر ہے ہن صاحب کیا خطر ہے آپ کو دیکھیں مزاقی بات دی ہے کوئی اور سوال ہن صاحب یہ بنائے کہ بی بی سی رپورٹ ہے ہن صاحب بی بی سی کی جو رپورٹ ہے اس نے آپ کی موقف کی تائید کر دی ہے کیا فیصلہ آتا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے دیکھیں جی میں سی دیپ میں آپ کو بات دیکھیں دیکھیں ایک جمہوریت کے اندر پرائیم منسٹر کی طاقت ہوتی ہے اخلاقی جسمانی طاقت ڈکٹیٹر کے پاس ہوتی ہے فوج کے پاس ہوتی ہے ہر جمہوریت کے اندر ایک پرائیم منسٹر اخلاقی قوت سے حکومت کرتا ہے اب پرائیم منسٹر کی اخلاقی قوت کدھر گئی جب بی بی سی بھی وہ کہہ رہی ہے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں آئی سی آئی جے کا آ رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا انہوں نے تو مانا ہی نہیں کبھی کہ ان کے فلیٹ ہے وہ تو آئی سی آئی جے کہ اندر انکشافات ہوئے تو ان کو ماننا پڑا اور تب بھی جھوٹ بولا کہ جناب دوزار چھے سے دو بیٹوں کے فلیٹ ہیں کیونکہ اگر وہ اصل بات کر دیں کہ مریم کے ہیں تو مریم کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا اس کا مطلب نواز شیف پکڑے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کی مورل اتھارٹی نواز شیف کی اخلاقی ان کی جو قوت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جمہوریت چلتی ہے ایک سربراہ کی اخلاقی قوت سے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کر دیتا ہے وہ ٹرین نہیں چلا رہا ہوتا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے نیچے انکوائری ہونی ہے تو وہ اوپر بیٹھا ہوگا انکوائری صحیح نہیں ہوگی اس لیے وہ ریزائن کرتا ہے یہاں فنلینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کیا آپ کے سامنے ہیں اس نے کوئی انکوائری کی انتظار نہیں کی برطانیہ کے پرائم منسٹر دونوں کے پینما میں نام آئے اس نے اپنی وضاحت دی اور آخر میں سیٹسفائی کیا پارلیمنٹ کو یہاں ہمیں کبھی سپریم کورٹ میں آنے ہی نہیں پڑنا تھا اگر اسیملی کے اندر اپنے ثبوت رکھ دیتے لہٰذا نواز شریف کی مورل آثورٹی ختم ہو چکی ہے سارے آپ جلسے میں جائیں تو آوازیں لگ رہی تھے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف جور ہے پرائم منسٹر کے اوپر جب اس طرح کے نعرے لگتے ہیں اس کے پاس کونسی آثورٹی رہ جاتی ہے مورل آثورٹی ایک ملپ میں حکومت کر دے گی ہم نے سارے ثبوت دے دی ہیں آپ اس سے زیادہ ثبوت کیا دے اب مجھے بتائیں بی بی سی جو ہم بی بی سی نے اس کی تصدیق کیا اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا دیکھیں جو یہاں ان کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کرنا کہ پرائم منسٹر کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہے تو پرائم منسٹر کا جو بار ہے وہ اونچا ہوتا ہے آم شریف سے یہ بلکل الٹی بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر پبلک کے ٹیکس کے پیسے کی رکھوالی کرتا ہے اس کا بار آم شریف سے نیچا ہوتا ہے عام شریف نے تو نہیں ٹریجری اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی ٹیکس پیئر کا اپتہ اصلا اس کے پاس تو نہیں ہے پرائم منسٹر ٹیکس پیئر کا رکھوالی کرتا ہے اس لیے اگر وہ اماندار نہ ہو لوگ اس کو ٹیکس نہیں دیتے جو پاکستان میں نہیں لوگ ٹیکس دیتے وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتا کیونکہ وہ خود جب اس کے پر کرپشن کے الگیشن ہے لہٰذا مغرب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہم آپ کو ساری مسائلے دیں گے کہ پرائم منسٹر وزیروں کا جو اخلاقی میار ہے وہ عام شریف سے اوپر ہوتا ہے اس لیے وہ پہلی ریزائن کر دیتے عدالت میں آنے سے پہلے امران خان صاحب آپ کے پہلے ساتھی الیکشن میں بھی گئے میں ثبوت لے کے کہ آپ سے کافشور سمجھوئے ہیں اکبر اتوابر کی بات کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں پہلے مجھے سوال میرے سے یہ کریں کہ کیا امران خان کبھی اقتدار میں رہا ہے کرپشن کا مطلب کیا ہے اقتدار میں آ کے پیسہ بنانا تو میں تو اقتدار میں نہیں رہا تو میرے لیے کسی نہیں جا رہے ہیں وہاں اور اگر وہ لندن کا فلیٹ کی بات کریں تراسی میں لیا تھا میں نے میں کرکٹ کھیلتا تھا میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا